امریکی اخبار دہل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت اپنے ساتھ سیکڑوں خفیہ دستاویز لے گئے کچھ روز پہلے ہی امریکہ کی خفیہ جنسی ایف بی آئی نے ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر پر چھاپے ماری کی تھی جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایف بی آئی کو ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر سے کئی اہم دستاویز ملے تھے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آئی نے جو خفیہ دستاویز برامت کیے تھے ٹرمپ اس سے کہیں زیادہ کاغزاد وائٹ ہاؤس سے لے گئے تھے دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت قریب تین سو خفیہ دستاویز اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ان میں ایک سو پچاس دستاویز کو ناشنل آرکائیوز نے جنوری میں برامت کیا تھا امریکہ کے سبھی راشترپتیوں کو نیم کے مطابق سبھی خط اور کام سے جڑے دستاویز ناشنل آرکائیوز کو سوپنے ہوتے ہیں لیکن آروپ ہے کہ ٹرمپ نے کہیں دستاویزوں کو راشترپتی رہنے کے دوران یا تو پھار دیا یا دیکاریوں کو نہیں سوپا تھا اور قریب تین سو خفیہ کاغزاتوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے جس کے بعد ناشنل آرکائیوز نے ان کے خلاف خدم اٹھاتے ہوئے ان میں آدھے دستاویز برامت کر لی اس کے بعد جون میں ٹرمپ کے خریبی نے کچھ دستاویز جسٹس ڈپارٹمنٹ کو دیئے لیکن یہ معاملہ یہی نہیں رکا بلکہ امریکی خفیہ جنسی ایف بی آئی نے بھی ٹرمپ پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا اور اس نے آٹھ اگست کو ٹرمپ کے فلوریڈا والے گھر پر چھاپے ماری کی تھی دعویٰ کیا گیا کہ اس چھاپے میں ٹرمپ کے گھر سے ایف بی آئی کو کئی اہم دستاویز بھی برامت ہوئے تھے جن میں کچھ تو پرمانوں ہتھیاروں سے جڑے ہوئے کاغذات ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا اور یہی نہیں ٹرمپ کے گھر سے ایف بی آئی نے جو دستاویز برامت کیے ان میں کچھ پر تو ٹاپ سیکرٹ تک لکھا ہوا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دستاویزوں کی یہ برامت گی ٹرمپ کی مصیبت بڑھا سکتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ بے حد گوپنی دستاویز ناشنل آرکائیوز کو نہ سوپ کر اپنے ساتھ وائٹ ہاؤس لے جانا کسی گمبیر اپراد سے کم نہیں اور اس لیے وہاں کی جانچ ایجنسی نے ٹرمپ کے خلاف ایس پیناج ایکٹ کے اولنگن کے تحت جانچ شروع کر دی یعنی ٹرمپ پر دیش کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کے آروپ لگائے گئے لیکن ٹرمپ پر آروپ یہ بھی ہے کہ وہ راشتپتی رہنے کے دوران کئی اہم دستاویز پھار دیتے تھے اور وائٹ ہاؤس کے کرمچاری کو صرف ٹرمپ کے پھاڑے ہوئے پیپر پر ٹیپ چپکانے کے کام میں ہی لگایا جاتا تھا حالانکہ انہوں نے ان سبھی آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا اور اسے بائیڈن سرکار کی سازش قرار دیا ویسے ٹرمپ کی مصیبت صرف اسی کیس میں نہیں بڑی ہے بلکہ وہ پچھلے سال امریکی سنصد میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں بھی وہاں کی سنصدیہ سمیتی کی جانچ کا سامنا کر رہے ہیں